اور روس کے شہروں پر یوکرین کا پراہار لگا تار جاری ہے بیلگورود اور سیما کے قریب دوسرے شہروں میں ائر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے باوجود یوکرین ڈرون سے ہونے والے دھما کے تھم نہیں رہے یوکرین کے حملوں کا بدلہ لینے کیلئے روس کے ائرکرافٹ گلائیڈ بموں کی برسات کر رہے ہیں ہیلکاپٹر سے بھی مسائل حملے کیے جارہے ہیں جد میں یوکرینی زمین پر روس کی لگا تار بڑھت جاری ہے نیٹو کے ہتھیاروں کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے روسی شہروں میں ایک بار پھر یوکرینی ڈرون کی تہار سے دہشت پر جی بیلگورود کے اوپر ایک بار پھر یوکرینی ڈرون ایک بڑا خطرہ بن کر مڑوا رہے لیکن روسی ائر ڈیفنس کے سٹھیک نشانے سے ڈرون زمین تک پہنچنے میں ناکام رہے اور ہوا میں ہی دھماکوں کے ساتھ بھسم ہوگا زمین روسی ڈیلیوری ڈرون اور آسمان میں یوکرین کا ڈرون روس کا ڈرون زمین پر ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا تھا لیکن تب ہی یوکرینی ڈرون نے اسے تباہ کر دیا روس سینہ نے ان امارتوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا تھا لیکن یوکرینی ڈرون نے اچھانک ان امارتوں کو ٹارگٹ کیا اس حملے میں روس کے کئی افسر سینیکوں کے مردے کی آشنکہ ہے روس یوکرین کے تمام حملوں کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن بیلگو روت کے شیبے کنوں میں کئی دھماکوں کی آواز سنی گئے اور ایر ایلرٹ کا سائرن بھی گوچتا رہا ہے یوکرین کے حملے کے بعد ملے رووو ایر فیلڈ پر ہر طرف دھماکے کے نشان نظر آتے ہیں سیٹرلائٹ ایمز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں بیس دھماکوں سے بڑی تباہی ہوئی ایر فیلڈ کا ہر علاقہ دھماکوں کی چپیٹ میں آیا ہے یوکرین ڈرون سے سٹیگ پرہار کر رہا ہے اس بیسمنٹ میں روس کے سینک چپے ہوئے تھے لیکن ڈرون کے ذریعے بیسمنٹ کے بھی تر تھماکہ کر آیا گیا یہ روس کا جے فیفٹی ٹو ایم ہیلیکوپٹر روس کے ان ہیلیکوپٹرز کو وکرم مسائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے وارزون میں اب روس ہیلیکوپٹر سے بھی مسائل برسا رہا ہے یوکرین ہائی مارس ابھی بھی روسی فوج کے لیے خاتک ثابت ہو رہا ہے یوکرین ہائی مارس حملے میں روس کا ایک بیک سسٹم پوری طرح سے نشٹ ہو گیا ہے یوکرینی ٹھکانوں پر روس کا فیب بموں سے حملہ جاری روس کے ان بموں سے بھاری تباہی مچ رہی وہ چینسک میں اس بم کے پرہار میں کئی یوکرینی سینکوں کے مردنے کی آشنکہ ہے ناٹو کے ہتھیاروں کو نشٹ کرنے کا بھیان بھی جاری روس کے ڈرون امریکی آمڈ وہیکلز کو نشٹ کر رہے ہیں روس نے یوکرینی ڈرون کو نشٹ کرنے کے لیے وارزون میں پنسیر اے ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی دیکھئے کیسے اس اے ڈیفنس سے ہر دن یوکرینی ڈرونز کا سنگھار کیا جا رہا روس کی آٹیلری کی تیناتی بھی مضبوط کی جا رہی یہ روسی ٹی سکسٹی ٹو ایم ٹینکس ہیں جنہیں فرنٹ لائن پر بھیجا گیا ہے یوکرین کی راجدانی کیب میں اچانک کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی ریپورٹس میں روس کے کسی حملے کا ذکر نہیں کیا گیا کوڈیسہ میں بھی اچانک سینئے ٹرکوں میں آگ لگ گئی روس نے خارکیب میں یوکرینی ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ زبط کر لیا ہے خارکیب میں ٹرین پر یوکرین کے ہتھیار لوٹ تھے ہتھیار سے لدی دو ٹرین کو روسی سینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ریپورٹ کے مطابق شنیوار کی رات کو روسی پوجھ نے یوکرین پر 49 ڈرون سے حملہ کیا اس کے علاوہ پانچ مسائلے بھی ڈاگی گئی یوکرین تباہی کا سلسلہ تیز ہے لیکن یوکرین رہ رہ کر روسی زمین پر حملوں میں کامیاب ہو رہا ہے بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش